ہی گائز آج میں ایکسپلین کرنے والے ہیں دو ہزار چوبیس کی لیٹسٹ سائنس فکشن مووی جونہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس لڑکے نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ایلین سیویل کر آیا ہوں لیکن اس لڑکے کی باتوں پر یقین کرنے والا کوئی نہیں ہوتا آخر کوئی یقین کیوں نہیں کرتا تو یہ سب جاننے کیلئے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف فلم کی شروعات میں ہم چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں جس کا جونہ نام ہے اور جونہ اپنی موم کے ساتھ میں اکیلا رہتا ہے اور جونہ کی موم کا نام مارگوٹ ہوتا ہے مارگوٹ اپنے بیٹے سے بہت زدہ پیار کرتی ہے اور جونہ کھانا کھانے کے بعد یہاں سے اپنے کیمپ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کھیلنے لگتا ہے اور جونہ گھر پر ہوتی ہے اس کے گھر پر پیومنٹ کا ایک نوٹس آیا ہوا ہے کیونکہ مارگوٹ نے اپنے پچھلے کئی بلو کا بکتان نہیں کیا ہے اسی وجہ سے وہ ایک جگہ جوب کیلئے بات کرتی ہے جہاں وہ جوب کیلئے سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ مارگوٹ یہاں پر سام تک اپنے بیٹے کا بھی انتظار کرتی ہے لیکن اس کا بیٹا آتا ہی نہیں اسی وجہ سے مارگوٹ بہت زدہ پریشان ہو جاتی ہے اور جو وہ رات ہوتی باہر دیکھنے کیلئے جاتی ہے تو اسے یہاں پر بہت سارے لائٹس نظر آتی ہیں اور ان لائٹس میں وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے جیسے اس کا بیٹا ہوا میں اوپر اٹھا ہوا ہو اور اس سین کو یہی پر کاٹ دیا جاتا ہے بعد میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا ہینڈرک نام ہے اور ہینڈرک یہاں پر دوسروں کا علاج کرتا ہے وحد لوگوں کو دوائیں نہیں دیتا بلکہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے اندر کچھ سکتیاں ہیں اور ان کی وجہ سے میں لوگوں کو علاج کرتا ہوں اور وہ یہاں پر اوزی نام کے ایک لٹکے کا علاج کر رہا ہوتا ہے دراصل اوزی ایک جنرلسٹ ہوتا ہے جو لوگوں کا انٹریو لیتا ہے اور وہ یہاں پر ہینڈرک کا انٹریو لینے کیلئے آیا ہے اور ہینڈرک سے پوچھتا ہے کہ آپ ایسے کیسے کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہینڈرک بتاتا ہے کہ میں دوسری لوگوں کو اپنے ہتھیلیوں کی مدد سے ٹھیک کرتا ہوں میرے ہتھیلیوں کے سکتی میں دوسروں کے اندر چھوڑ دیتا ہوں اور اس وجہ سے دوسری لوگ ٹھیک ہو پاتے ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پلز یا میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ او جی کو چھوٹی سی بیماری ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت ساری پلز کھاتا ہے اور وہ پلز سے چھٹکا رہا پانے کے لیے یہاں پر آیا تھا یہاں پر او جی کے ساتھ میں اس کا دوست بھی ہوتا ہے جس کا ڈہرین نام ہوتا ہے جو کیمرامین کا بھی کام کرتا ہے اور بعد میں او جی اور ڈہرین یہ دونوں کیمپ لگا کر ایک عورت ملی تھی جس کے بیٹے کو ایلین لے گئے تھے اور وہ اس چیز کا بار بار دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا انٹریویو لو تاکہ اس عورت کی پولز سب کے سامنے کھل کر آئے اور ساتھ ہی جین یہاں پر او جی کو اس عورت کا ایڈرس بھی دے دیتی ہے پہلے تو او جی منع کرتا ہے کہ میں ایسی جگہوں پر نہیں جاتا تو ڈہرین یہاں پر کسی طرح کر کے اپنے دوست او جی کو منع لیتا ہے اور اگلی صبح ہوتے ہی دونوں بیک پیک کرتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں اور کافی لمبے سفر کے بعد یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مارکوٹ رہتی ہے اور مارکوٹ دروازہ کھولتی ہے اور بتاتی ہے کہ جین نے مجھے تمہارے بارے میں بتا تھا اور وہ ان دونوں کو ایک کمرہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تم یہاں پر رہنا چاہو تم رہ سکتے ہو اور او جی اور ڈہرین یہاں پر آ کر تھوڑے خوش ہوتے ہیں اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ او جی جب رات کو سو جاتا ہے تب اسے بسپن کے تھوڑے بھورے سپنے بھی آتے ہیں اور او جی اسی وجہ سے بھی اپنے ساتھ میں ٹیبلیٹ رکھتا ہے بعد میں یہ دونوں مارکوٹ سے ملتے ہیں اور وہ لوگ مارکوٹ سے پوچھتے ہیں کہ تم انٹریو پر کیوں آنا چاہتی ہو لوگوں کو کیوں دکھانا چاہتی ہو میں بتاتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا یہ ہے دیکھے کہ ہم اس برمانڈ میں اکیلے نہیں ہیں یہاں پر ایلین بھی ہیں اور جو میرے ساتھ میں ہوا تھا مجھے پتا ہے کہ آپ اس سچائی کو باہر لے کر آوگے اور سبھی لوگوں کو دکھاؤگے تو یہاں پر او جی ویشواس دلاتا ہے کہ میں اس سچائی کو سبھی لوگوں کو دکھاؤں گا بعد میں او جی اور ڈیرن یہ دونوں مل کر اپنا کیمرہ وغیرہ کا سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور یہاں پر مارگوٹ کا انٹریو لینے لگتے ہیں مارگوٹ یہاں پر اپنے بارے میں بتاتی ہے ساتھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میں پہلے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلایا کرتی تھی لیکن اب میں گھر پر ہوں اور میرے ہزبنٹ کی مرتی ہو چکی ہے ساتھی وہ اپنے بارے میں اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہے اور ساتھی بتاتی ہے یہ ہمارے پاس میں ایک ریسپی ہے جو ہمارے پروز بناتے آ رہے ہیں اور میں نے میری موم کے ساتھ میں مل کر اس ریسٹورنٹ کو چالگ گیا تھا لیکن میری موم کو ایک آدمی سے پیار ہو گیا اور پھر میری موم اس آدمی کے ساتھ میں رہنے لگی اور اس کے ساتھ میں ہی کام کرنے لگی اور جو سارا ریسٹورنٹ تھا میری موم نے خود کی نام پر اس آدمی کے نام پر کر لیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا اور اتنا بولتے بولتے میں بے چاری بہت زیادہ مسلم ہو جاتی ہے بعد میں میں جونہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس دن بھی نورمل دن تھا جونہ باہر کھیڑنے کے لیے گیا تھا اور دیر شام تک وہ واپس آیا ہی نہیں مجھے چنتہ ستانے لگی اسی وجہ سے میں اسے باہر دیکھنے کے لیے گئی باہر بہت ساری لائٹس آ رہی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور تب ہی میں نے جونہ کو دیکھا جو کی ہوا کے اندر تھا اور میں نے جونہ کو نیچے اتارنے کی کوشش کی لیکن میں ناکام تھی اور میں نے جب جونہ کو ہاتھ لگا تب مجھے کرنٹ لگا اور میں دور جا کر گری میں بے اوس ہو گئی تھی اور جب مجھے ہوس آیا تب جونہ وہاں پر تھا ہی نہیں پھر میں نے جونہ کو فرچ سے لوننے کی کوشش کی تب جونہ مجھے اس جگہ سے چار کلومیٹر دور ملا لیکن میرا جونہ اب پوری طرح سے بدل چکا ہے یعنی وہ پیرالائز ہو چکا ہے میں اسے ہوسپیٹر لے کر گئی تھی لیکن ڈوکٹرز نے کہا کہ اسے ٹھیک کرنا مسکل ہے اور جب میں نے انہیں ایلین والی بات بتائی تو وہ میرے بیٹے کی اوپر ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو واپس گھر پر لے آئی بعد میں او جی یہاں پر بولتا ہے کہ ہم جونہ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مارگوٹ جونہ کو بھی لے کر آتی ہے جو کی ویل چیر کی اوپر ہوتا ہے اور اب جونہ اپنے پیارل پر چل نہیں سکتا یہاں پر او جی جونہ سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر تمہارے ساتھ میں کیا ہوا تھا وہ ایلین کون تھے کیا تم نے سچ میں انہیں دیکھا تھا تو یہاں پر جونہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں لے کر گیا بلکہ میں اب جات چکا ہوں اور میں گھر جانے کے لئے تیار ہوں یہ میرا گھر نہیں ہے یہ پرتھوی ہے میرا گھر سنچوری ہے اور یہ پرتھوی پلانٹ بہت جلد ختم ہونے والا ہے یہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور جتنے بھی ہیومن ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اور ان سبی کا ایک ہی کارن ہوگا ہیومن یعنی انسان انشانوں کو ہی مار دے گا اور ایک انتیمیود کی شروعات شروع ہو جائے گی اور اسی وجہ سے میں اپنے گھر پر واپی جانا چاہتا ہوں یعنی سنچوری پر تو یہاں پر او جی اور اس کے دوست کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ جونا کیا بول رہا ہے تب یہاں پر مارگوٹ جلدی سے اپنے بیٹے جونا کو سنبھالتی ہے اور یہاں پر او جی اور ڈیرن یہ دونوں کمرے میں آ جاتے ہیں او جی کو یہاں پر مارگوٹ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا او جی بتاتا ہے کہ جونا کو ہسپٹل جانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت زدہ بیمار ہے مارگوٹ نے اپنے بیٹے کا برین ووس کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر فلم آنے کے لیے یعنی سوٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک جھوٹی اور بنی بنائی بات ہے تو یہاں پر ڈیرن اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا چاہیے کیا پتہ ہمیں ساری سچائی پتہ چلی جائے اور اسی وجہ سے یہ لوگیں پر رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں بعد میں یہ دونوں واپس سے یہاں مارگوٹ کے پاس میں جاتے ہیں مارگوٹ بتاتی ہے کہ جونا جب سے واپس آیا ہے وہ تب سے اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ واپس اپنے گھر پر جانے کی باتیں بول رہا ہے اور دیر رات کو یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر او جی مارگوٹ کو کچھ پیپر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ان پیپر کے اوپر سینیچر کھڑ دیں گی تو ہی ہم آپ کی ویڈیو کو ریلیز کریں گے تب یہاں پر مارگوٹ ان دونوں کو یہاں پر ڈرنک پلاتی ہے اور بہت زیادہ ڈرنک پلا دیتی ہے بعد میں یہاں پر جین کا بھی کول آ جاتا ہے اور جو او جی ہے وہ جین سے بات کرتا ہے اور جین کو بتاتا ہے کہ یہاں کی یہ عورت بلکل پاگل ہو چکی ہے یہاں پر اس کا انٹرویو لینے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے بس میں یہاں پر کل صبح تک کا ویٹ کروں گا اگر کچھ مجھے ملتا ہے تو میں یہی پر رکوں گا ورنہاں گھر پر آ جاؤں گا او جی جب بات روم میں جاتا ہے تب اسے جونا کی آواز آتی ہے اور او جی اس روم کو کھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو جونا کا روم لوگ ڈوتا ہے تب یہاں پر جلدی سے مارگوٹ آتی ہے جس کے آتھ میں چابی ہوتی ہے اور وہ اس روم کو کھول کر جلدی سے جونا کو سنبھالتی ہے اور اسے بیٹ پر لٹاتی ہے اور یہاں پر او جی کو سمجھویں نہیں آتا کہ مارگوٹ اس کے کمرے کو لوگ کیوں رکھتی ہے بعد میں مارگوٹ یہاں پر جونا سے ملتی ہے اور جونا کو بولتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر آپ میری فلم کو ریلیز مت کرنا تو او جی بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا کام کبھی نہیں کرتا او جی پوچھتا ہے کہ آپ اس کے روم کو لوگ کیوں کرتے ہو کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے روم کے اندر آگ لگ سکتی ہے تو یہاں پر مارگوٹ بولتی ہے کہ میں اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوں میں اسے ایلین سے پروٹیکٹ کر رہی ہوں کیونکہ وہ ایلین سے باتیں کرتا ہے مارگوٹ یہاں پر جونا کو ایک بک دکھاتی ہے اور اس بک کے اندر ایک چھوٹی سی پینٹنگ بنی ہوئی تھی اور مارگوٹ بتاتی ہے کہ یہ پینٹنگ میرے بیٹے جونا نے بنائی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایلین سی بیجو کی جونا نے دیکھا تھا تو او جی یہاں پر مارگوٹ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا مارگوٹ بولتی ہے کہ ساید تم مجھ پر ہسنے کے لیے یہاں پر آئے ہو اور تم مجھے پادل ثابت کرنا چاہتے ہو اور یہاں پر او جی کو بولنے رکھ جاتی ہے کہ اگلی صبح تم دونوں یہاں سے نکل جانا تو او جی بعد میں یہاں پر مارگوٹ سے پھر سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے ویسواس کرنا تھوڑا مسکر ہے لیکن آپ مجھے کچھ ایسا بتائیے جس سے میں آپ کی باتوں پر یقین کرسکوں تو یہاں پر وی جونا کو ایک بک دے دیتی ہے اس بک کے اندر چھوٹے چھوٹے چتر ہوتے ہیں اور مارگوٹ کا کہنا ہے کہ جونا انہی کی وجہ سے ان ایلین سے باتیں کرتا ہے اور او جی رات ہوتے ہی سو جاتا ہے لیکن اسے کچھ آوازیں سنائے دیتی ہیں اسی لیے وی اٹھ کر دیکھنے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کیچن کے اندر یہاں جونا آیا ہوا ہے جو کی اپنے پیر اوپر چل رہا تھا جونا یہاں پر بولتا ہے کہ تمہارے پاس میں میرے لئے کیسے چنوں گے تو تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو تو یہاں پر او جی بولتا ہے تم نے کہا تھا کہ انتی میود آنے والا ہے اس کے اندر کیا ہوگا تو یہاں پر جونا بولتا ہے کہ اس کے اندر سب لوگ مارے جائیں گے اور جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن تب بھی یہاں پر او جی کو کچھ ہونے لگتا ہے اور اس کی پوری بوڈی اکٹ جاتی ہے لیکن بعد میں او جی کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کا ایک بورا سپنا ہے اور صبح ہوتے ہی او جی یہاں اپنے کمرے کے اندر ایک ڈیوائس کی مدد سے یہاں ٹھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ مارگوٹ نے یہاں پر چھوٹا موٹا کوئی ہیڈن کیمرہ یا مایکرو فون نہ لگایا ہو لیکن کئی پر بھی اسے کچھ ایسا نہیں ملتا اور ادری صبح یہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ایلین سپ اترا تھا اور یہاں پر ایک چھوٹا سا گڑھا تھا اور مارگوٹ بتاتی ہے کہ اس گڑھے کے قریب مت جانا اس کے اندر ریڈیشن ہے اسی لئے یہاں پر او جی اپنے ڈیوائس کی مدد سے ریڈیشن چیک کرتا ہے تو یہاں پر بہت کم ماطرہ میں ریڈیشن ہوتی ہے اور وہ یہاں پر مٹی کے سیمپل بھی لے لیتا ہے ساتھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے گھر سے کافی دور ایک جگہ پر ملیٹری ائر بیس بھی ہے ساتھی مارگوٹ یہاں پر ایک ڈرم کے اندر مری ہوئی مرگیاں دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کوئی ہماری مرگیوں کو مار کر گیا ہے سائد ایلین نے میں چیتاؤنے دیا کہ ہم یہ بات کسی کو نہ بتائیں یہاں پر او جی اور ڈیرن کے لیے اس بات پر ریکن کرنا مسکل ہو جاتا ہے بعد میں او جی یہ بات جین کو بتا دیتا ہے کہ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کیونکہ تم مارگوٹ کے بارے میں سارے ڈیٹیل پتا کرو تو جین بولتی ہے کہ ٹھیک میں تمہارے لیے یہ کام ضرور کروں گی اور جین جلدی سے آن لائن جانکاری دیکھتے ہی او جی کو بتا دیتی ہے کہ مارگوٹ نے جونہ نام کا ایک بچہ گود لیا تھا اور یہ مارگوٹ کا خود کا بچہ نہیں ہے تب تک یہاں پر مارگوٹ بھی آ جاتی ہے بعد میں یہ جونہ کا پھر سے انٹریو سرو کر دیتے ہیں انٹریو کے اندر یہاں پر جونہ ایک ہی بات بولتا ہے کہ وہ ایلین مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں اور دو ہزار پچیس کے لاشٹ تک پوری آبادی ختم ہو جائے گی اور دھرتی پر کوئی بھی جندہ انسان نہیں رہے گا تب تک یہاں پر مارگوٹ کا کول آ جاتا ہے اسی وجہ سے یہ انٹریو کو بچ میں روک دیتے ہیں اور مارگوٹ کول پر بات کرنے کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے جوب کے لیے فارم اپلائی کیا تھا اور دیرین بھی یہاں پر مارگوٹ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ اس کی باتوں کو سن سکیں اور اب یہاں پر کول جونہ اور او جی ہیں او جی یہاں پر سپ چاپ جونہ سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر تمہارے ساتھ میں کیا ہوا تھا اگر کوئی دکت کی بات ہے تو تو مجھے بتا سکتے ہو میں تمہاری موم کو بلکل بھی نہیں بتاؤں گا اور وہ ساتھی ساتھ یہاں پر جونہ کو ایک کیوب دیتا ہے یعنی پزل دیتا ہے اور اسے سول کرنے کیلئے بولتا ہے تو یہاں پر جونہ اس پزل کو سول کرنے لگتا ہے ساتھی یہاں پر او جی کو یہ بھی بولتا ہے کہ تمہیں گود لیا گیا تھا اور تمہیں ہر روز رات کو بورے سپنے آتے ہیں لیکن ہم نے تمہیں پا لیا ہے اور ہم دونوں کا گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے لیکن تب ہی یہاں پر او جی دیکھتا ہے کہ جونہ نے اس پزل کو بینا دیکھے ہی سول کر لیا اور یہ چیز بہت عظیب ہوتی ہے اب تک یہاں پر مارگوٹ آ جاتی ہے لیکن یہاں پر او جی مارگوٹ کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور بعد میں یہ اس انٹرویو کو یہی پر روک دیتے ہیں او جی دیرین اور مارگوٹ یہ تینوں میلے تر بعد میں ڈرنک کرتے ہیں اور گیم کھیلتے وقت بہت سارے ڈرنک کرنے لگ جاتے ہیں اور اتنی سارے ڈرنک کرنے کے بعد مارگوٹ کی حالت خراب ہو جاتی ہے تب یہاں پر او جی مارگوٹ کو اس کی کمرے میں چھوڑ کر آتا ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارگوٹ کی حالت خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ بہانہ کر رہی تھی اور بعد میں ڈرن اور او جی یہاں سے اس زگر چلے جاتے ہیں جہاں پر ریڈییشن تھی تاکہ وہاں پر جا کر اس گڑے کی اچھے سے جانچ کرسکیں لیکن وہاں پر جاتے ہی ان کے ایکویپمنٹ ہوتے ہیں وہ وہی پر جاتے ہی خراب ہو جاتے ہیں اور گھر کی لائٹ بھی بلنٹ کرنے لگتی ہے اور ہم جونا کو دیکھتے ہیں جو چھلا رہا تھا اور سائد یہ جونا کے چھلانے کی وجہ سے ہو رہا تھا اور جو مارگوٹ ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ڈرن اور او جی وہ دونوں اسی گھٹے کے پاس میں گئے ہوئے ہیں اور بعد میں او جی اور ڈرن یہ دونوں آ کر اپنے روم میں سو جاتے ہیں لیکن تب ہی اہم پر او جی کے پاس میں کول آتا ہے یہ ہے کول جونا کا ہوتا ہے اور جونا بتاتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں جو تمہاری موم ہے اس کا ایمی نام ہے اور تم بھی بسپن کے اندر اکیلے رہے ہو تمہیں بھی روم کے اندر لوگ کیا گیا تھا اور تب سے تمہیں بہت ساری بیماریاں ہو گئی تھی تمہیں ڈکٹر کے پاس میں لے جایا گیا لیکن ڈکٹر کے پاس میں بھی تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا اور او جی یہاں پر جونا سے بات کرتے ہوئے جونا کے روم میں چلا جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ جونا تو سو رہا ہے لیکن بعد میں او جی کو جاگا جاتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کا ایک بورا سپنا تھا اور وہ اپنے شریر کو دیکھتا ہے تو اس کی بوڈی کے اوپر کچھ نیسان ہو چکے تھے یہاں پر جو ڈیرین ہے وہ سامان پیک کر لیتا ہے اور وہ یہاں سے جانے کے بارے میں کہنے لگتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر ایک بھی منٹ نہیں رکنا چاہتا کیونکہ اس کی گردن کے اوپر بھی ویسے ہی نیسان تھے تو یہاں پر او جی اپنے دوست دیرین کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آج رات کو رک جاؤ تو اس کے بعد ہم میشہ کے لیے یہاں سے نکل جائیں گے ہم اس کہانی کے بلکل آخر میں پہنچ چکے ہیں ہمیں پتا چلنے والا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا اور اسی وجہ سے دیرین رک جاتا ہے اور بعد میں یہ لوگ جونا اور اس کی موم مارگوٹ کا انٹرویو لینے لگتے ہیں یہاں پر او جی سب سے پہلے جونا کے پیتا کے بارے میں پوچھتا ہے تو مارگوٹ بولتی ہے کہ جونا کے پیتا نہیں ہے وہ مارے جا چکے ہیں ساتھی وہ یہ بھی بولتی ہے کہ جونا کے پیتا کا اس انٹرویو سے کیا لینا دینا ہے وہ ہمارا پاسٹ تھا ہم اسے بول چکے ہیں تو یہاں پر او جی بولتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو گودھ لیا تھا یہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو او جی بولتی ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جونا میرا ہی بیٹا ہے تو یہاں پر جونا بول پڑتا ہے اور او جی سے بولتا ہے کہ تمہیں بھی گود لیا گیا تھا اور مارکوٹ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاتی ہے وہ اس کا انٹریو نہیں چاہتی اور ساتھ ہی ان دونوں کو بولتی ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ لیکن تب ہی یہاں پر جونا کو کچھ ہونے لگتا ہے اور تب او جی جلدی سے آ کر جونا کو سنبھالتا ہے اس کی موم بولتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اب ہسپیٹل لے کر جاؤں گی سائد یہ وہیں ٹھیک ہوگا تب یہاں پر ڈیرن بھی آ جاتا ہے چھپ کر کیمرہ کی مطلب سے سب کچھ سوٹ کر لیتا ہے اور وہ یہاں پر او جی کو بول رہا ہے کہ اگر وہ عورت اسے ہسپیٹل نہیں لے جائے گی تو ہم یہ فوٹیج پولیس کو دکھا دیں گے اور اسی وجہ سے او جی اور ڈیرن کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہے اور ڈیرن او جی کو گھائل کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ یہاں سب کچھ مارگوٹ بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے وہاں پر کیمرہ اور ہیٹن مائکروفون لگائی ہوئے تھے اور وہ او جی کو کھچ کر ایک جگہ لے آتی ہے او جی کو جب بہت ساتھ آتا ہے تو اس کے سریر پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا جلدی سے کپڑے پہنتا ہے ساتھی وہ دیکھتا ہے کہ روم بلکل لوک ہے اسی وجہ سے وہ کھڑکی کو تھوڑ کر اس جگہ سے باہر نکلتا ہے لیکن تب تک وہاں پر مارگوٹ آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے میرے بیٹے کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا ہے وہ میرے بیٹے کا علاج کرنے والے ہیں ساتھی بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے دوست ڈیرن کو بھی دیکھا تھا جو تمہارے ساتھ میں فائٹ کر رہا تھا اور میں نے اسے سیر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے ساتھی بولتی ہے کہ تمہارے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور وہ جلدی سے او جی کو اپنے روم میں لے کر آتی ہے تھا کہ وہاں پر اس کے گھاو پر بینڈز کرسکے لیکن ہم ڈیرن کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر مارگوٹ کی گاڑی میں ہی پڑا ہے اور مارگوٹ نے اسے مار دیا ہے مارگوٹ یہاں پر او جی کو بولتی ہے کہ جو تم چاہوگے میں وہیں کروں گی اور جس انٹرویو کے لیے تم آئے تھے اسے تم پورا کرو اور وہ کیچن میں چلی جاتی ہے او جی یہاں پر جونا کی گھر کا سامان دیکھتا ہے جو بکھرا پڑا تھا تو او جی کو پتا چل جاتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے تب ہی وہاں پر مارگوٹ آتی ہے جس کے ہاتھ میں چاکو ہوتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر او جی کو گائل کر دیتی ہے اور او جی کو بولتی ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا تمہارے دوست کو میں نے مار دیا ہے او جی کسی طرح مارگوٹ سے اپنی جان بچاتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ یہاں پر او جی کو گولی مار دیتی ہے اور اسی وجہ سے او جی وہی پر گٹ جاتا ہے اور مارگوٹ یہاں پر گرہ دبا کر او جی کو مارنے والی تھی لیکن او جی کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے اور اسی وجہ سے اس پتھر کی مدد سے وہیں یہاں پر مارگوٹ کو گائل کر دیتا ہے اس وجہ سے مارگوٹ بھی وہی پر بےوس ہو جاتی ہے اب یہاں پر یہ تینوں بےوس پڑے ہوتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر جونا کی آنکھیں گھولتی ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی ستیوں کی مدد سے آسمان کی طرف ہیسارہ کرتا ہے اور تب ہی یہاں پر او جی کو ہو سازاتا ہے اور آسمان سے ایک ایلین سپ آتا ہے اور یہاں پر جونا بولتا ہے کہ ہم دونوں کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے ہمیں انسانی سبیتا کو بچانا ہوگا اور وہ دونوں اس سپ میں چلے جاتے ہیں یہ سپ آسمان میں چلا جاتا ہے اور تب یہاں پر مارگوٹ کی آنکھیں کھلتی ہیں جو اس سپ کو جاتا ہوا دیکھتی ہے اور یہ مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹر ایسٹ اور سائنس فکشن موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھانکیو فور ووچنگ